بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان دباؤ کا شکار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پر اس وقت بہت دباؤ ہے جو کچھ بھی ہوا نو مائی کو اس کے پیچھے کے حقائق کیا ہیں اس بحث سے قطع نظر کیونکہ یہ بحث ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے عمران خان خود اس پر بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شواہد ہیں کہ کچھ نامعلوم افراد بیچ میں گز گئے تھے کچھ شرپسان نناصر بیچ میں گز گئے تھے جن کا پاکستان طریقہ انصاف سے تعلق نہیں تھا لیکن دوسری طرف دوسرا موقف بھی ہے تو یہ دیبیٹ تو چل رہی ہے اور ایسے پورے سیناریو میں ایک پورا بھرپور دباؤ عمران خان کے اوپر آ گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس دباؤ کو ٹیکل کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے اس کو نیوٹلائز کرنے کے لیے عمران خان نے دو بہت اچھے کارڈ کھیلے اور وہ دونوں کارڈ کامیاب رہے دونوں تیر ان کے صحیح نشانے پر لگے ہیں اور عمران خان ایسا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ حکمت کے ساتھ تھوڑا سا اگریشن کو کابو میں رکھتے ہوئے غصے کو کابو میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے شارٹس کال کر رہے ہیں دیکھئے دو چیزیں کیا ہوئی ہیں پچھتے چوبیس گھنٹے میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایک الٹی میٹم دیا گیا تھا عمران خان کو پنجاب حکومت کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ جی چالیس دشہ گھٹ چھپے ہوئے ہیں زمان پارک میں اور ان چالیس لوگوں کو حوالے نہ کیا گیا تو پھر نتائج بھگتنا ہوں گے اور کل پھر پولیس لگا دی گئی راستے بند کر دی گئے ہم یہی انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان لوگوں کو بہانہ بنا کر لیکن عمران خان نے ایک بہت سپارٹ موف کی انہوں نے انٹرناشنل میڈیا کو ایکسیس دی انٹرناشنل میڈیا کو بھولا لیا اور بھولا کر دکھایا کہ دیکھئے کہاں ہیں دشہ گھٹ جب یہ والا جو پلان ایکسپوز ہو گیا جس پر میں نے کل بات بھی کی تھی جب یہ سارا پلان ایکسپوز ہو گیا اور کوئی راستہ نہیں بچا نگران حکومت کے پاس نگران حکومت پنجاب کی جو نگران حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو پھر آج انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ دس بندے زمان پاک سے بھاگ کر فرار ہو کر نکلے اور ہمارے نرگے میں آگئے اور ہم نے ان کو قابو کر لیا ہے آٹھ بندوں کو تو اس کے مطلب یہ ہے کہ 32 بندے تو ابھی بھی عمران خان کے قبضے میں ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا جا سکتا ہے یا وہاں پر کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال یہ عمران خان کا یہ جو آج 24 گھنٹے کا ٹائم دو بجے ختم ہو رہا تھا کل آمیر بیر نے کہا ٹیلی ویجن پر آ کر انہوں نے کہا کہ کل دو بجے تک تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آج دو بجے پریس کانفرنس کی ہے کل دو بجے تک 24 گھنٹے ہوں گے تو کل دو بجے تک تو کچھ نہیں ہونے والا لیکن دو بجے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹریٹیجی کامیاب رہی عمران خان کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹرناشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو بلا کر دکھایا گیا کہ دیکھیں کہاں ہے درشکر تو وہ میرے خیال ہے پہلی سٹریٹیجی تو یہ تھی جو کامیاب رہی دوسری سٹریٹیجی آج عمران خان کی وہ بھی کامیاب رہی اور بہت ہی حکمت کے ساتھ انہوں نے ایک چیز کو ٹیکل کیا دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور انیشنلی جب آج پریس کانفرس ہوئی تو جو پیٹھے کے لوگ تھے اگرچہ وہ کون تھے میں ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی لیکن وہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ آپ دیکھئے کہ اس پر ایک ریاکشن افتدائی طور پر پیٹھے کے دفعش آیا فارو خبیب نے بھی دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے تھے آج کاسم سوری صاحب نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ ڈیوین نے اپنے ڈیپورٹیشن پر بھیجے وے بندوں کو واپس بلوا لیا ہے کاسم سوری صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی لیکن عمران خان صاحب نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دیئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے یہ مجبور ہیں مجبوریوں کا شکار ہیں ان کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے لیکن ان کو کچھ نہ کہا جائے مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ خاموشی اختیار کرنے اس موضوع پر بات ہی نہ کریں اب دیکھیں اگر تو اس پر پی ٹی اے ریاکٹ کرتی آگے سے پھر ایک جواب آتا پھر ادھر سے آتا تو یہ ایک موضوع بن جاتا یہ موضوع بن جاتا اور اس کا ایک ایک امپیکٹ آتا اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو خیر وہ جو لوگ بٹھائے گئے آٹھ دس بندے ان کا اپنا کوئی امپیکٹ نہیں تھا لیکن جب وہ معاملہ دب گیا اس پر زیادہ پیچھے بات ہی نہیں کی اس کو زیادہ توجہ ہی نہیں دی تو اس کا امپیکٹ ویسے ختم ہو گیا تو یہ سٹرٹریجی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیاب رہی کیونکہ دیکھیں امپیکٹ تب آئے گا جب پرویس خٹک چھوڑ کے جائیں گے جب شاہ ممود قریشی چھوڑ کے جائیں گے فواد چودی چھوڑ کے جائیں گے یہ سب لوگ ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کئی چھوڑ کر نہیں جا رہے علی زیدی نے کہہ دیا تو جب تک یہ لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے کوئی امپیکٹ کریٹ بھی ہونے والا تو دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی کیا امپیکٹ ہے میں آپ کے ساتھ کچھ ان کی چیزیں شیئر کر لیتا ہوں مثلا ملک مشتبہ میتلا ہیں پی پی ٹو ون زیرو خانے وال سے ہیں یہ اور یہاں سے ٹکٹ کے خواہش مانتے ہیں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اسی طرح زہیر الدین علیز رہی ہیں یہ پی پی دو سو چودہ ملتان سے ٹکٹ چاہتے تھے ٹکٹ خواہش مانتے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا جہانزیب وان ہے یہ پی پی دو سو ایکیہون بھاولپور سے ٹکٹ کے خواہش مانتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا آن حمید ڈوگر یہ پی پی دو سو چھتر مزفر گڑ کے سے ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا نیاز گشکوری پی پی دو سو چھتر مزفر گڑ یہ بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے زیادہ تک پانچ بندے تو مزفر گڑ کے ہیں آپ دیکھیں ہر حلقے میں ہر حلقے میں پانچ پچ بندے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں تو اب ہر حلقے سے ایک ایسا بندہ اٹھا کر لانا اس طرح تو دو سو ستانویں بندے لائے جا سکتے ہیں یا دو سو ستانویں جمع دو سو ستانویں بندے لائے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ہر حلقے میں ایک ناراض اس نے پہلے پریس کونفرس کی تھی تب یہ حالات نہیں تھے اس نے پریس کونفرس کر دی میں تو آزاد لڑوں گا آچہ خوشاب میں ایک بندے نے کہہ دیا میں تو آزاد لڑوں گا یا کئی حلقوں میں لاہور میں ایون ایک گروپ بنا ہوا ہے پورے کا پورا جو ہے وہ اس گروپ نے ایک ریویو ڈالا ہوا ہے عمران خان کے آگے سرگودہ سے تو کئی ایسے حلقے ہیں یہاں تک کہ یہ جو چودی سرور والا حلقہ ہے یہ سوری چودی سرور کہہ رہا ہوں یہ جو لنگڑی آلوں والا حلقہ ہے میجر سرور والا یہاں سے جو ٹکٹ کے خواہش مند تھے وہ ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی آزاد لڑ سکتے ہیں تو ایسا ہر بندہ جو پارٹی کے ٹکٹ نام ملنے کی وجہ سے آزاد الیکشن لڑنے پر غور کر رہا ہے یا اس نے پریس کونفرنس آلیڈی کر دیا ہے ان سب کو بٹھا کے آپ اس طرح کی ایک اور پریس کونفرنس کر سکتے ہیں تو یہ تو دس ہیں دو سو ستانوے کے دو ستانوے بندے بھی بٹھا سکتے ہیں آپ پریس کونفرنس کرنے کے لیے ان کا پوری کونفرنس سرینج کرا سکتے ہیں کہ یہ دو ستانوے ہیں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف سے ناراضی کا اظہار کر دیا ہے کیونکہ نو مائی کے واقعات سے ان کو اختلاف ہے آچھا اب یہ اصل میں تو وہ سارے ہیں جنہوں نے پہلے ہی پی ٹی آئی چھے ساتھ ایک طرح سے اپنی ناراضی شو کر دی ہوئی ہے کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا نیاز گشکوری کا میں ذکر کرتا پی پی دو سو اکتر مزفرگر ان کی بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے نہیں ملا عبدالحائی دستی پی پی دو سو بہتر مزفرگر ان کو بھی ٹکٹ چاہیے تھا ٹکٹ نہیں ملا علمدال قریشی پی پی دو سو ستتر مزفرگر یہ بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کو نہیں ملا اشرف رند پی پی دو سو ست اناسی مزفرگر یہ بھی ٹکٹ کے خواہش بند تھے اور کیسر مقسی ان کے بارے میں میں جب لیہ میں نے کیا تھا بہت تفصیل سے آپ کو بتایا تھا پی پی دو سو بیاسی لیہ یہ بھی ٹکٹ چاہتے تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان سب نے پریس کانفرنس کی پھر میاں امین اسلم انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی پی پی تین اٹک سے یہ ٹکٹ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے ان کو نہیں ملا آپ جانتے ہیں کہ اٹک میں پھر میجر صادق جو ہیں وہ مشکل وقت میں کھڑے بھی رہے ان کے پچھلے الیکشن میں زمینی الیکشن میں کوئی شکوے بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ امیناد خان کے ساتھ کھڑے رہے اور وہی تگڑی پارٹی ہیں اٹک میں تو ان کے اور ان کے نامزد امیدواروں کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ پیچھے کو انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا ہوگا انہوں نے بھی چھوڑ دیا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور ویسے تو خیر صدیق جان کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ کہہ کہا ہی نہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے پریس کانفرنس میں اس کا بات کا ذکرہ نہیں کیا یہ تو بس آ گئے بیٹھ گئے اور انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کر دی وہ مضمت تو ہر شخص کر رہا ہے اور ہر شخص کو کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا تو ان کا امپیکٹ جو ہے یہ کیا ہوگا تو میرے خیال ہے ان کا امپیکٹ انٹین انلیس کہ بڑے لوگ چھوڑ کے نہ جائے انٹین انلیس کہ ایک ہواد چلا دی جائے آئندہ دنوں میں بھی کہ جی دو وکٹے اور گر گئیں چار اور گر گئیں اور یہ تاثر کامیاب ہو جائے کہ امان خان واقعی ان کی پارٹے کو سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور الیکٹیبلز بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ کوئی الیکٹیبلز نہیں ہیں بلکہ الیکٹیبلز تو کیا ان کو تو ٹکٹ میں نہیں ملا تو اگر کوئی بڑے بڑے الیکٹیبلز چھوڑ کے جانے لگیں جس سے واقعی انتخابی سیاست پر کوئی اثر پڑنے لگے تو پھر تو آپ مان لیجئے کہ امان خان کو فرق پڑ رہا ہے یعنی ایک بندہ ہے جس نے ہر حال میں ٹکٹ نکالنا ہی نکالنا ہے جس کا اپنے علاقے میں سے ہے جس نے آزاد بھی لڑنا ہے تو نکالنا ہے اگر ایسا شخص امان خان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور ان حالات میں یہ بڑا مشکل ہے تب تک جب تک انہیں پتا ہے کہ امان خان کا ووٹ ہے اور امان خان کے ساتھ ہمدردی ہے لوگوں کی اور عوام کی ہمدردیاں امان خان کے ساتھ ہیں نہ صرف بلکہ بڑھ رہی ہیں اور پیچھ سے کچھ دیووں میں اور بڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی امان خان کو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے تو الیکٹیبلز اگر چھوڑ کے دس بارہ پندرہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس سے شاید کوئی سیاسی طور پر اور انتخابی حوالے سے کوئی فرق پڑے آدھر پاس یہ فرق نہیں پڑنے والا آچھا اب ایک اور چیز آپ دیکھئے آج امان خان نے نیاب میں پیش ہونا تھا اور امان خان جو ہے وہ نیاب میں نہیں گئے بلکہ انہوں نے ایک جواب بھیجوا دیا اور اس جواب میں انہوں نے بڑی تین چار چیزیں کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں جن طرح کے حالات سے گزر رہا ہوں اسلام بعد ایک اور سے مجھے بیل ملی ہوئی ہے اور میرے گھر کے بعد نفری لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ تو نیاب کے سامنے پیش ہو کر آج اپنا بیان ریکارڈ کرانا یا شامل تفتیش ہونا میرے لئے ممکن نہیں ہے تو ایک تو انہوں نے یہ کہا دیا دوسرا انہوں نے کہا کہ نیاب کے طرف سے جو طلبی کے نوٹس لگائے بھیجے گئے ہیں اس میں جو الزمات لگائے گئے ہیں بے کل چھوٹے ہیں غیر سنجیدہ ہیں من گھڑت ہیں قانون اور حقائق کے بارے میں جان بوجھ کر غلط فہمی اور بے بنیاد قیاس سرائیاں کی گئی ہیں تو اس لئے میں اس کو جو ہے وہ مانتا ہی نہیں ہوں اس نے میرا آنا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے جواب انہوں نے بارا بھیج دے دیا پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس کی انکوائری اور تفتیش شروع کرنے کا پورا مقصد سیاسی انتقام ہے تو مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دستاویزات مجھ سے مانگی گئی ہیں یہ دستاویزات میرے پاس موجود ہی نہیں ہے جو مجھ سے مانگی جا رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آج اسی جو ہے وہ اپنے جواب میں نیاب سے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جب آپ نے مجھ اپنے پاس مہمان رکھا تھا یا اپنے پاس حراست میں رکھا تھا تو میری کچھ چیزیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں including the shaving kit and my clothes میرے کپڑے اور میری shaving kit آپ کے پاس رہ گئی ہیں وہ ذرا بھیجوا دیں میرے زمان پارک کے address پر بھیجوا دیں اور اگر آپ نہیں بھیجوا سکتے تو پھر میں اپنا وکیل بھیجتا ہوں یا اپنا کوئی بندہ بھیجتا ہوں آپ اس کے hand over کر دیں تو برائے بہربانی میری چیزیں میری واپس کر دیں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو لیکن having said that میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں پچھلے دنوں نے یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو شاملے تفتیش ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ نوٹس شاید اور آئے repeated notices آئیں گے کیونکہ اس مطلبی بھی بات ہوئی تھی قانون کے مطابق repeated notices آنے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اور notices آئیں گے اور عمران خان ان notices کا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ان کو ان پرسن شاید پیش ہونا پڑے گا ایک آدھ دفعہ اور پیش ہو کر ان کو جواب دینا پڑے گا لیکن آج بہرحال وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوئے ہیں اب آنے والے چند دن جو ہیں وہ بڑے important ہے پی جائے کے لیے اور میرا خیال ہے ابھی تو اس طرح کی جس طرح کی آج پیش کونفیزز ہوئی ہیں پارٹی چھوڑنے والی شاید اس طرح کی ایک دو اور بھی پیش کونفیزز ہمارے سامنے آئیں لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بڑی سمجھداری کے ساتھ تھنڈے مزاج کے ساتھ تحمل اور تدبر کے ساتھ اس مشکل وقت تو نکالنا ہوگا اور بہتر کارڈز پلئی کرنا ہوں گے تاکہ بہتر وقت کا انتظار کرنے کے بعد جب وہ اپنے کارڈز کلیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اس وقت ہر وقت تک تقاضی ہوتا ہے کبھی آپ کو غصے سے یا اگریشن شو کرنا ہوتا ہے اور کبھی تحمل کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ دوسرے والا قائم چل رہا ہے کہ جس میں ان کو بہت حکمت کے ساتھ اس مشکل وقت کو ٹالنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنے کارڈز کلنے کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جو بھی عمران خان کے خلاف اس وقت پورا پلان کر رہا ہے جو چاہتا ہے عمران خان کو شاسی طور پر ختم کیا جائے وہ یقینا جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا اور یقینا اس کی ہمدردیاں آنے والے جنہوں میں پیدا نہیں ہو جائیں گے عمران خان کے خلاف لیکن حالات کے بدلنے کا انتظار بہرحال کیا جا سکتا ہے کیونکہ آنے والے جنہوں میں معاشی حالات جو ہیں وہ حکومت کو بہت بے چین کرنے والے ہیں پہلے ہی خراب ہیں عوان کے پھر آگے بجٹ آ رہا ہے پھر نئے ٹیکسز آئیں گے پھر اس کا امپیکٹ آئے گا پھر ترخواہیں نہ بڑھنے کا ایک امپیکٹ آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے جہاں پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں ماہ عمران خان کو بریدنگ سپیس بھی دلا سکتی ہیں تو دیکھئے کیا حالات ہوتے ہیں کیا اس وقت چونکہ لوگ بہت پریشان ہیں بہت بے چین ہیں ہر شخص فان کر کے پوچھ رہا ہے جہاں ملتا ہے ماہ کٹ میں لوگ ملتے ہیں کہیں چلتے پھٹتے لوگ مل جاتے ہیں جم میں مل جاتے ہیں لوگ روک روک کے پوچھتے ہیں بتائیے کیا ہو رہا ہے بتائیے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے امان خان کو پکڑ لیا جائے گا امان خان نہ ہیل ہو جائیں گے تو ایک ہزار سوال ہیں جو لوگوں کے اس وقت ذہنوں اور دماغوں میں ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ شاید کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن پلان کرنے والوں کے پاس ایک پلان ضرور ہے یا ان کی خواہشات ضرور ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ اس خواہش پر جو ہے وہ قدرت پوری طرح سے عمل پیرا ہونے دے انہیں اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ ان کے مطابق چل رہے ہوں تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے اجازہ دیجے اللہ حافظ